جوہر ٹاؤن میں بم دھماکہ کونسٹیبل تاہر کی بیگم نے سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ کونسٹیبل تاہر نے ہوش میں آتے ہی قوم سے دعاوں کی اپیل کی ہے تاہر بہت نیک آدمی ہے وہ اپنی ڈیوٹی امانداری سے سر انجام دیتا ہے جوہر ٹاؤن میں دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے کونسٹیبل تاہر نے ہوش میں آتے ہی قوم سے دعاوں کی اپیل کی ہے طبیعت کیا ہے؟ طبیعت ہے طبیعت ہے آپ بالکل ٹھیک ہے تو قوم کو کیا میسیج دیتے ہیں کہ دعا کے کیا ریکویسٹ کرتے ہیں؟ قوم سے مراتے بھی یہ دیں گا کہ کیا جب لگائیں؟ اگر جب لگائیں اگر جب لگائیں اگر جب لگائیں تو بہاتر جب لگائیں بلکی آپ سے سامنے ہم نے ایک مجھے کی ایک مجھے کی ایک مجھے کی ہم نے کوئی مگر پیچھے نہیں اکرے کہ اگر جب نہیں بھی بالکل میرا اوزہ بھی کر گیا تھا یہ ہے اوزہ سے چالیت ہمارے بلا کر آئیم بہن میں لگائیں کہنے چو گی چیزے بھی کرنے چلا بہترین یہ ممتان کا رائے جو ترکی سے جائے بہترین بہترین یہ درخواست سے سب بہادری کی طرح اس طرح ہی فیز کریں دشمن کو کیا بغام ہے؟ دشمن کو قرآن یہ ہے جو آپ نے بھول دلہ نا پھر بھولی جار میں جب ساتھ بہترین جب ساتھ بہترین ساتھ بہترین انشاءاللہ آپ نے بہترین اسمت آوان سے پھر بات کر لیتے ہیں اسمت آوان بتائیے کا کیا کہنا تھا ان کی بیوی کا اس وقت میں موجود ہوں جنہاں ہسپتال میں جہاں قوم کا ہیرو پولیس کونسٹیبل تاہر زیرے علاج ہے تاہر کی ایک تصویر کل سے پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہے جہاں کل افسوسناک واقعے کے بعد تاہر کرسی پر پانی پی رہے جبکہ دھماکے کے باعث جو اس کا بازو ہے وہ پوری طرح متاثر ہوتا ہے تصویر میں ایک چیترے اڑے خون الود زخمی کندے بازو کے باوجود تاہر کے چہرے پر اعتمینان ان دیشتگردوں کی شکست کی نشانی ہے اس جرت بہادری اور استقامت کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں ہرا سکتی سلام ہے ان پولیس کے جوانوں کو جو اس ملک کی خاطر اپنی ڈیوٹی سارا انجام دیتے ہوئے خون کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ہمارے ساتھ تاہر کی بیگمی موجود ہے ہم ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں بتائیے گا کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے بعد سے جو قوم کا حیروہ بری طرح زخمی ہوا تو اب جو تاہر کی حالت ہے وہ کیسی ہے وہ ہوش میں ہے اس نے آپ سے کوئی بات کی ہے جی سر تاہر اب ہوش میں ہے وہ وہ کہہ رہا کہ مجھے بس قوم کی دعاوں کی ضرورت ہے اور مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں میرے لئے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہوں اور مجھے اللہ تعالی زندگی کریں میری پوری قوم سے خاص کر کے مجھے لہوریوں سے اپیل ہے کہ وہ میرے میاں کے لئے تاہر کے لئے وہ دعا کریں کہ اللہ اسے تندرستی اور لمبی زدگی دے اور تاہر ایک بظاہر شخص انسان کیسا تھا اس کی داہر امنی تصویر تو دیکھیں اُڑا جورت بہادر تھا تو ویسے اس میں گھر کا اس کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ تاہر بہت نیک آدمی ہے تاہر بہت ایمانداری سے ڈیوٹی کرتے ہیں وہ ایک بہادر سپاہی ہے وہ قوم کے ہیرو ہیں وہ گھر میں بہت اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے بچے ان کے بتیجے بتیجیاں سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں ہمیں تاہر کی بہت ضرورت ہے ہمیں تاہر کی زندگی بہت عزیز ہے میری آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ تاہر کے لئے دعا کریں کہ اللہ انہیں لمبی زندگی دے اور تندرستی اتا کریں وہ ایک بہت بہادر سپاہی ہے میری فلیس والے سب بھائیوں سے دعا بہت دیا کہ وہ ان کا پیٹی بھائی ان کے لئے دعا کریں وہ ہمارے ساتھ بہت آمن کر رہے مگر مجھے ان سے یہی کہ کہنا ہے کہ وہ ان کے لئے دعا کریں تندرست اور لمبی زندگی انہیں اللہ عطا کریں تندرست اور لمبی زندگی عطا کرے ہمارے ساتھ تاہر کی بیگم تھی وہ ہمارے ساتھ موجود تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کی دوران مقتصر سی تاہر سے بات ہوئی اور تاہر کے جو حالت ہے وہ کافی تسالی برکش ہے اور اس کے جو چہرے پر اعتمینان ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور اس کا یہی کہنا تھا کہ تاہیر اس وقت جو ان کی بیگم سے بہت ہی ان کا یہی کہنا تھا کہ تاہیر نے یہی کہا ہے کہ اس کے حوصلے بلند ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور آخر میں جو تاہیر کی بیگم ہے انہوں نے پورے پاکستان سے خاص کر لہوریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے قومی ہیرو کے لیے خصوصی دعا کرے کہ اللہ تعالی اس قومی ہیرو تاہیر کو جل سے جل سیت یاب کرے دوبارہ اس ملک کو یہ سر انجام دے قومی ہیرو کے لیے خصوصی دعا کریں بہت شکریہ آزمت آوان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے